میری ملاقات بھائی سے ہوئی ہے سال پہلے کچھ نہیں ہوگا کام آسانی سے ہو جائے گا کسی کو پتا نہیں چلے گا جو ٹیم میں نے تیار کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنے کرنا تم کرو یا نہ کرو آپ نے وہ سوال نہیں نا ان سے یہ کیا کہ اگر اس کی مالی حراب تھی تو آپ اس کو فائننشلی سپورٹ کر سکتے تھے تو اب دیکھ لیں کہ کدھر کم قدمہ کدھر ٹریس ہوا جا کے اور ریکاوری بھی ہو گئی اور مزید ریکاوری بکایا ہے دو نومبر کی شام لاہور کے علاقے ریس کورس میں شالہ مارکیٹ کے تاجر کے ملازم کو لوٹ لیا گیا تھا جو مقدمہ در جوا اس کے مطابق منصور سے ڈاکو نے گن پوائنٹ پر پچپن لاکھ رپے چھین لیے لیکن جب پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا پتا چلا کہ جو واردہ تھی وہ پلان تھی منصور کی طرف سے ہی وہ پلان کی گئی تھی اور مقصد صرف یہ تھا کہ جو کیش وہ اپنے مالک کو موڈل ٹون گھر دینے جا رہا تھا وہ حرب کرنا تھا کس طرح سے منصور صاحب یہ منصوبہ سازی کی گئی کیا مقصد تھے کس طرح سے چودہ پندرہ سال ایک شخص کے ہاں ملازمت کرنے والا شخص جو ہے آج اس کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہے منصور مارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے باقی لوگوں سے بھی منصور صاحب یہ بتا دیجئے گا آپ کا نام کیا ہے کہاں پہ آپ کام کرتے تھے کتنا عرصہ کام کیا آپ نے منصور میرا نام ہے شالنہ مارکیٹو میں کام کرتا تھا کن کے آہاں کام کرتے ہیں ان کا کیا نام ہے میں بو بحمد ان کے ہمیں کام کرتا تھا تیرہ سال میں ان کے بات ہو گئے جوب کرتے ہوئے تو سر اللہ کا شکر ہے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا تھا میری ملاقات بھائی سے ہوئی ہے سال پہلے دانش بھائی سے تو ان کے حالات کچھ خراب تھے تو یہ میرے پاس بیٹھنا شروع کیا انہوں نے تو اسی اصلاح میں اسی اصلاح میں پلان بننا شروع ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح اس طرح ہم یہ پلان کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا کام آسانی سے ہو جائے گا کسی کو پتا نہیں چلے گا پہلے تو ٹال مٹھو لوتی رہی ساتھ کیا پلان کیا تھا کیا پلان رہا ہے یہی پیسے لوٹنے کا وہ تو آپ وہاں سے شاپ سے بھی نکال سکتے تھے یا ڈکیٹی کرنے کا کیسے پلان آیا شاپ سے کیسے میں نکال سکتا تھا میں تو اس طرح ہی انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ لے کے نکلو گے دینے جاؤ گے تو ہم راستے میں یہ پلان کر لیں گے تو یہ ڈکیٹی کی بارداد ہو جائے گی تو اس منصوبے کو کافی دفعہ ختم کرنے کوشش کی اور ختم کر بھی دیا تھا تو لیکن یہ بھائی میرے پاس آتے تھے یہ کہتے تھے یار وہ دو یا تین دن کی گرائی تھی وہ کٹھی کی ہے کٹھی کرنے کے بعد وہ جو میرے سینئر ہے وسیم صاحب تو وہ مجھے پتاتے ہیں کہ دینے جانے ہیں کہ دینے جانے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ساپ کے گھر دینے جانے ہیں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں نے ساڑھے چار بجے کال کر کے بہت سے پوچھا کہ پیمٹ آگئی ہے تو میں لے یا ہوں اور انہوں نے کہا اچھا میں آدھے پونے گھنٹے میں آپ سے بات کر کے تو نکل آنا وہ میرا ٹائم ہو گیا سواق پانچ بجے میں نکل جاتا تھا تھا مغرب کا ٹائم ہوا تو میں لے کے نکل آیا تو یہ انہوں نے میرا تاکب کیا ہے کوئی شالمی چوک سے شالمی چوک سے میرے پیچھے لگئے ہیں تو آگے نہر پہ جا کے یہ وکوہ ہو گئے اور جب یہ وکوہ ہوا ہے تو یہ میرے پاس آیا ہے تو تب بھی میں ڈر گیا ہوا تھا تو میں نے اس کو منع تب بھی کیا کہ یار نہ کرو تمہاری مہربانی چھوڑ دو یہیں پہ ختم کر دو لیکن اس نے پھر مجھ سے وہ شاپڑ چھین ہے اور پھر لے کے چلا گیا اچھا چلے آپ کی بات اگر سچ مان بھی جائے کہ آپ ڈر گئے تھے آپ کا ذین بدل گیا تھا تو آپ پولیس کو تب بتا سکتے تھے اس کے بعد بتا سکتے تھے اس کے بعد بتا سکتے تھے بتا سکتا تھا لیکن اس ٹائم بھی میں اتنا ڈر چکا تھا کہ اب میں ان کو کیا بتاؤں میں بتا کے کس طرف جا سکتا ہوں میں اتنا کہ میں ڈر گیا تھا موقع پر آئے تھے میرے آنرز بھی آئے تھے انہوں نے بھی کہا ہے اگر تم اس پلان میں شامل ہو تو بتا دو تمہارا ادھری مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن میں اتنا ڈر چکا تھا کہ اب میں کیا کروں کس موں سے ان کو بتاؤں کس موں سے ان کو بتاؤں اس کے لئے آپ نے دوست کی مدد کیا کیا نام آپ کا دانش ملک اگر اس کی سزا تمہیں مل جائے تو لے لوگے سمجھا نہیں اس کی سزا اگر تمہیں بھی ہو جائے دونوں بندوں کی سزا آپ لے لوگے سر بات یہ ہے کہ جرم تو ہوا ہے وہ اس نے تمہارے لئے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے کیا ہے ابھی تو جس مقام پر کھڑے ہیں نا وہ تو ایسے ہے کہ اب وہ مجھے کہیں جب میں اس کو کھوں تو اس کا جو ہے نا یہ بلیم گیمی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر صرف بلیم کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو سچ ہے وہ تو سچی ہوتا ہے اگر وہ مدعی کہہ دے کہ جی ہاں بھئی تمہیں معاف کر دیتا ہوں باقیوں کے نہیں سر تو خوش ہے دیکھیں میری جرم کی نویت سے میری تدا ملے گی کہ اس سے بڑھ کے ملے گی جیسے اس نے تمہارے لئے ایکسٹرہ کیا ہے دیکھیں آپ چلائیں میڈیا پر کوئی ایسا مستانی ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جرم کی نویت سے سا ملے گی تو پھر اس کو تو پورا سرچ کریں گی آپ کے کون کتنا کرسکو دوبارہ ہے میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مالی حالت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ آپ سکھی ہو جائیں تب آپ پکڑے گئے تو اگر آپ کا دوست نکل جاتا ہے اس مسئیبت سے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدعی کو یار مجھے سزا دے دیں آپ نے وہ سوال نہیں نا ان سے یہ کیا کہ اگر اس کی مالی حالت حراب تھی تو آپ اس کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے تھے آپ نے یہ سوال نہیں ان سے کیا آپ نے وہ چیز اٹھا لی کہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں مائنڈ نہ کیجئے گا نہیں نہیں میں نے تو ان سے آپ نے پوچھا ہے بھجن وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پیسے بھی دے سکتے تھے سر میرے پاس ہوتے تو میں ضرور ہیلپ کرتا جتنی میں کر سکتا تھا وہ میں دن بہ دن کرتا تھا اس کے علاوہ میرے پاس اگر ہوتے ایکسٹرہ تو میں ضرور کر دیتا اچھا آپ کو کیسے پتا تھا کیسے پتا تھا کہ ایسے واردت ہو سکتے یہ بندے بندے ہو سکتے ہیں پہلے کسی واردت میں شامل تھے یا سنا تھا کسی سے یا بیٹھنا اٹھنا کیسے پتا ہوا یہ تعلیم اتی دونوں آتوں سے ایکچلی ہوا ایسے تھا کہ دیکھیں جب یہ میڈیا والے بائیر آئے ہیں تو ہمیں پتا چلا نہ آئے ہیں ہمیں تو اندر بیٹھے کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ بائے نہ جب ایک ٹرانسکشن ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلا نہ کہ ہو رہی ہے یہاں ایک جا رہا ہے سب سے پرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایک چیز کنوے کی گئی کہ یہ کام ہو رہا ہے تو مجھے وہ پتا چلا ٹھیک ہے اس کے پاس یہ ہے کہ میں اس کام میں اگر آج یہ کیونکہ میں نے نہیں یا میں نے ہی چامل ہو تو وہ تو اب تو پروو گئے وہ کھڑے ہیں جو ٹھیک ہو گیا بیجن آپ کے بھی مالی حالات بہتر ہو گئے ہیں آپ سر جی مجھے تو میں تو دو تین وار کمانے والا آدمی تھا اچھی بری ونگی جا رہی تھی ایک میری بچی ایک بیوی میری بیوی کے ایک فیڈنٹ ہو گیا تھا کامر کس طرح سے شامل آ گئی ہے تو مسائب ہر کسی کے ہیں کچھ نہ کچھ میں ان دونوں کو نہیں جانتا تھا بھائی وہ بہر بھائی کوئی بھائی جانتا تھا مہلے تھا میں مہلے میں کام کرتا تھا ان کے ان کے پاس اکتنا حصہ ملنا تھا آپ کو اگر پکڑے نہ جاتے بلکہ حصہ تو مل گیا ہوگا بھائی نے جو دیا دافت لاکھ دیا دافت دیا انہوں نے میں نے رکھ لیا میں نے کوئی انتے دمان نہیں کی کہ آپ اتنے دو یہاں اتنے دو اپنے پانچ نے دس دس لاکھ لینا تھا بھائی جان آپ کو کتنا حصہ ملنا تھا دس لاکھ ملنا تھا دس لاکھ کیا کرتے ہیں آپ میں قریم اپرے گاڑی جلاتا ہوں صاحب آپ عزت سے ایک روز ہلال عزت کمارے تھے وہ بتر نہیں تھا نہیں وہ لسنس کا ایشو بنا ہوا تھا اس کے پاس لائسنس نہ ہو تو وہ پھر بارتت کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیا کرتے تھے بھائی میں سجوتی کا کام کرتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے جس کمار ہی رہے تھے جس کمارا تھا شکر اللہ کا پھر کیوں ان کے باتوں میں آگئے سبس لالچا آگئی تھی دیل میں ٹھیک ہے تو ابھی جو دس لاکھ ملے تھے وہ تو پولیس نے واپس لے لیے دس نہیں ملا تھا چار ملا تھا مجھے آپ کو کیوں چار ملا تھا وہ انہوں نے دیا تھا پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ اتنے اتنے پیسے ہیں اتنے اکول پیسے ہوں گے تو ابھی کیا فیوچر میں آپ کیا لگتا ہے فیوچر تو خراب ہو گیا ہمارا گلتی کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی معافی ملے تو باہر نکل کے پھر کیا کر ہو گیا نیکی کے رستے پر چلیں گے اچھی کمائی کریں گے ان کاموں میں نہیں پڑھیں گے دوبارہ صاحب بہت شکریہ آپ نے قفت کو سنی عمل زمان کی ان کا کہنا ہے کہ ایک دوست کے مالی مدد کے لیے لیکن اس میں ایک کیس میں ٹویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو واردہ تھی یہ ریس کورس کے علاقے میں ہوئی تھی لیکن ان کو پکڑا جائے گلشان اقبال والوں نے کس طرح سے یہ ان کے ہتھے چڑھے یہ سچو صاحب ہیں اور ان کی ٹیم ان سے ہم جانتے ہیں ڈی ایس پی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سچو بیہا عمر بیہا جو کہ اس کیس کا تفتیشی ہے آتف صاحب پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ جان چڑھاتے ہیں کہ دوسرا کیس ہمیں ہمارے گلے نہ پڑھ جائے تو یہ تو ریس کورس کہاں بھرگلشان اقبال کہاں بے کس طرح سے آپ نے یہ ٹریس اوٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اس طرح ہے کہ یہ جو کرائم کنٹرول کرنے میں یا کرائم کو ٹریس کرنے میں یہ کوئی حدود نہیں ہے ہماری یہ تو صرف علاقے کے حساب سے جو تھانا جات ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے کرائم کو پکڑنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے یہ اسی طرح کمر کے پاس انفرمیشن آئی کہ ایک لڑکا ہے کسی جگہ پہ کہ اس کے مالی حالات بڑے خراب تھے لیکن آج کل وہ بہت انچی ہواوں میں ہیں دنوں میں دو چار دنوں میں انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا میں نے کہا یار اس طرح کافی ہم لوگوں نے کیس ریس کیے آپ ایسا کریں کہ اس کو فوری طور پر ایک سپیشل ٹیم تشکیل دیں اور اس کے اوپر جاگنا فوری کام کروائیں خیر اس نے عمر جو ہے ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے اس کے ذمہ لگایا اس نے جا کے پہلے ریکی شکی کی ریکی کر کے اس کو واج کیا واج کرنے کے بعد کوئی ایک دو دن لگائے اس کے بعد پھر اسے پک کر لیا میرے یہ ساتھ اٹیچ رہے پھر جب اسے پک کیا پک کرنے کے بعد اسے بات چیت کی تو اس نے پھر بتایا کہ ہم لوگ انہیں یہ منصور کے کہنے کے اوپر منصور جو ہے وہ ان کا اکاؤنٹ ہے وہ پیسے لے کے ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ ہم نے واردت کی کو چھے مہنے سے ہم لگے ہوئے تھے کبھی ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کبھی ہمارا ٹائم نہیں ملتا تھا پھر آئے ٹائم ملا تو انہوں نے جو واردت کی پھر اس میں یہ پچ پن لاکھ روپے کی انہوں نے واردت کی کتنی رکوری کتنی ہو گئی ہے تقریباً فورٹی تھری لیکس کے قریب رکوری ہو گئی ہے وہ تو پھر بڑا خوشکسمہ تھا اس کے ساری رکوری آل موسٹ ہو گئی ہے آج ہی نہیں میں ملا ہوں ان سے وہ ان کے ہاکھل آل کے پیسے ہیں تقریباً ہر مہینے میں وہ عمرہ کرتے ہیں نیک آدمی ہیں ان کو یہ یقین تھا کہ میرے پیسے کہیں بھی نہیں جائیں گے تو اب دیکھ لیں کہ کدھر کا مقدمہ کدھر ٹریس ہوا جا کے اور رکوری بھی ہو گئی اور مزید رکوری بکایا ہے انشاءاللہ انویسٹیکیشن میں ہو جائے گی بہت شکریہ آپ نے عطر صاحب کی گفت کو سنی اور اس میں لیسن یہی ہے کہ اگر آپ حلال کی رزق کمارے ہیں تو اسی کو نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہئے اس کو محنت کے ساتھ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے نہ کہ لالش میں آ کر بے دین ہو جائیں بے وفاہ ہو جائے